اے گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پائل ملک نے اپنے ولوگ میں دیا ایک بڑا سٹیٹمنٹ جس کے بعد سوشل میڈیا پہ پائل بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پائل نے اپنے ولوگ میں کہا کہ وہ ارمان کو ڈائی وارس دینے والی ہے جی ہاں آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا پائل کا ولوگ آیا تھا اور پائل اپنے ولوگ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب بس بہت ہوا میں بہت پریشان ہو گئی ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں جس کے بعد اب میں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ جب ارمان جی اور کرتکہ شو سے باہر آ جائیں گے اس کے بعد میں ارمان کو ڈائی وارس دے دوں گی اور اپنے بچوں کو لے کر الگ رہنے لگوں گی اور اپنی ولوگنگ بھی الگ ہی کروں گی پائل نے یہ بھی کہا کہ پچھلے چار سال سے ہم بلوگنگ کر رہے ہیں اور پچھلے چار سال سے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک آدمی کی دو پیویاں ہیں لیکن اس وقت لوگوں کو اتنی پرابلم نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی ہم تینوں بگ بوس کے گھر میں پہنچے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی اور لوگوں نے ہمیں بری طریقے سے ٹرول کرنا شروع کر دیا ارمان جی اور کرتکہ تو گھر کے اندر ہیں انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا لیکن میں گھر کے باہر ہوں ان سب چیزوں کو ٹرولنگ کو مجھے سہنا پڑ رہا ہے اور یہ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ٹرولنگ اب میرے بچوں تک بھی جا رہی ہیں اور لوگ میرے بچوں کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی ان سب چیزوں کی وجہ سے میرے بچوں کا فیوچر خراب ہو آگے چل کر لوگ ان سے ترہ ترہ کے سوال پوچھیں چاہے وہ زیاد ہو آیان توبہ چکو میں سے کوئی بھی ہو میں نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو پائل نے یہ بھی کہا کہ اسی لئے میں اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو جاؤں گی اور الگ ہی ولوگنگ کروں گی اور یہ جو ایک فیملی ہے یہ دو فیملی میں چینج ہو جائے گی اور مجھے ارمان اور کرتکہ کے گھر سے باہر آنے کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فیصلہ میں اکیلے نہیں لے سکتی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پائل نے اپنے ولوگ میں پائل کا یہ کہنا ہے کہ جب ارمان اور کرتکہ گھر سے باہر آ جائیں گے تو وہ ان چیزوں پر ڈسکشن کریں گے وہ ارمان کو ڈائیواز دے کر اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہے گی اور الگ ہی ولوگنگ کرے گی کیونکہ وہ یہ ساری چیزوں کو اور پرداشت نہیں کر سکتی لوگوں سے بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں پائل کا یہ سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پائل یہ سب کچھ ڈراما کر رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ یہ سارا کچھ اسی لئے کر رہی ہے تاکہ لوگ اس کے ساتھ سمپتی دکھائیں کیونکہ جب سے وہ وشال کے بارے میں ویکنڈ کا بار پہ بول کر آئی ہے اس کے بعد سے ہی اسے کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگ دوبارہ سے سمپتی دکھانا شروع کر دیں اتنا ہی نہیں پائل کے ولوگ پہ بھی بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں کہ پائل یہ سب سمپتی گین کرنے کے لئے کر رہی ہے اور صرف ویوز کے لئے یہ سب کر رہی ہے ایک کومنٹ اس لئے بھی آیا تھا کیونکہ پائل نے کرٹیکہ کو اپنی بہن بتایا تھا کہ یہ میری بہن ہے پلیز آپ اسے کچھ مت کہو جس کے بعد کسی یوزے نے کومنٹ کیا کہ آپ کرٹیکہ کو اپنی بہن بول کر ایک بہن کا رشتہ بھی خراب مت کرو پائل جو ہے وہ دو طرح کی باتیں کر رہی ہے اور اسی وجہ سے اسے ٹرول بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ اسی ولوگ کے سٹارٹنگ میں پائل نے یہ دکھایا کہ وہ ارمان اور کرٹیکہ کے لئے ویکنڈ کا وار کی شاپنگ کر کے آئی ہے ان کے لئے کپڑے لے کر آئی ہے اور اسی ولوگ کے آخر میں پائل نے یہ کہا کہ میں ارمان کو ڈائی باؤس دینے والی ہوں کرٹیکہ اور ارمان سے الگ ہو کر میں اپنے بچوں کو الگ ہی پالوں گی ان کے ساتھ الگ ولوگنگ کروں گی اسی وجہ سے لوگ پائل کو ٹرول کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ بول رہے ہو کہ میں ارمان کو ڈائی باؤس دینے والی ہوں الگ ہونے والی ہوں اور وہیں ایک طرف آپ ان کے لئے شاپنگ کر کے لارہے ہو تو یہ آپ کی ہپوکریسی نہیں ہوئی تو کیا ہوئی پائل کے ڈائی باؤس والی بات میں بلکل بھی سچائی نہیں لگ رہی ہے بلکہ ایسا لگ رہے کہ پائل ارمان کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے گلتیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ارمان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں بہت سارے کرمنل ریکارڈز بھی سامنے آئے ہیں کیونکہ جب سے یہ بگ باؤس کے گھر میں گئی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور جب سے پائل نے وشال کے لئے غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد سے گیم پلٹتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے لوگ پائل کے لئے سمپتی دیا کرتے تھے کہ پائل کے ساتھ غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب سے پائل نے وشال کے لئے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد سے وہ سمپتی جو ہے وہ ٹرولنگ میں چینج ہو گئی لوگوں نے پائل کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اسی وجہ سے پائل نے ڈائی وارس کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے کہ جو سپوٹلائٹ ابھی ارمان کے اوپر ہے ارمان کے اوپر لوگ دھیان دے رہے ہیں اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں چھانبین ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے دھیان ہٹ کر پائل کے اوپر آ جائے اور اس بات پر آ جائے کہ پائل ارمان کو ڈائی وارس دینے والی ہے اگر پائل کو سچ میں ڈائی وارس چاہیے ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کئی سال پہلے ہو جاتی جب ارمان نے کرتکہ سے شادی کی تھی اور شادی کی بات کہی تھی اسی وقت یہ ساری چیزیں ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں ابھی اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی ارمان جو ہے وہ بگ بوس کے گھر میں ہے بگ بوس کے گھر میں جانے کے بعد ان کا جو رشتہ ہے یہ جو پولی گیمی ہے یہ زیادہ ہائلائٹ ہو گئی ہے جس کے بعد ارمان کے کرمنل بریک گراؤنڈ کے بارے میں بھی چھانبین ہو رہی ہے ان پائل یہ چاہتی ہے کہ ان سب چیزوں سے دھیان ہٹ کر یہ ڈائیووارس والے ٹاپک پر سب کا دھیان آ جائے جن لوگوں نے بھی انہیں ٹرول کیا ہے مجھے ان کی ایک بات بہت زیادہ گلت لگتی ہے کہ اس ٹاپک میں ان کے بچوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں ان کا ان میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے جو فالٹ ہے وہ ان تینوں کا ہے ان تینوں کا یہ فیلایا ہوا رائتہ ہے تو ان سب چیزوں میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں کسی بھی طرح کا غلط کومنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے بچوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ پیرنٹس نے کیا کیا ہے تو ان چیزوں میں بچوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے کسی بھی طرح کا غلط کومنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے پائل ارمان سے ڈائیوارس لے گی یا نہیں لے گی یہ تو ہمیں آنے والے ٹائم میں اور آنے والے ولوگز میں ہی پتا چلے گا اور یہ بھی پتا چلے گا کہ پائل جو اپنے ولوگز میں کہہ رہی تھی جن چیزوں کا وہ دعویٰ کر رہی تھی کیا وہ چیزیں سچ ہیں یا پھر وہ یہ ساری چیزیں صرف ڈراما کیلئے کر رہی تھی صرف فیوز کیلئے کر رہی تھی تو وائیز لیٹس سی کے آگے چل کر کیا ہوگا اور جو بھی ہوگا اس کے اپ ڈیٹس میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی سو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں and i hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا comment کر کے مجھے ضرور بتانا کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پائل ارمان سے ڈائی واس لے گی یا نہیں لے گی let me know in the comments کی آپ لوگوں کے کیا opinions ہیں سو اسی طرح کی اور بھی reaction ویڈیوز دیکھنے کے لیے updates چاننے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے and bell icon کو بھی press کیجئے تاکہ سب ہی ویڈیوز کی notification آپ لوگ سبھی تک پہنچ جائیں so guys thank you so much for watching this video and i will see you in the next one till then keep watching thank you